اسلام علیکم دوستو میں ہوں حیدر علی اور میرے چینل پہ آپ کو حوش حامدید سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے بہت سے میسیج آ رہے تھے کومنٹ آ رہے تھے اور ایمیل بھی آئے تھے کہ بھئی فیملی وزٹ ویزی ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں یا پھر نہیں ہو رہے اور اگر ہو رہے ہیں تو میں نے ایک ویزٹ ویزا اپلائی کیا ہوا تھا آن لین ریکویسٹ فارورڈ کی ہوئی تھی تو میں یہی کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ وہ ویزا ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا نہیں اور کنفرم کر لوں میرے پاس اپ ڈیٹ یہی تھی کہ جنوری میں فیملی وزٹ ویزی ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ فیملی ویزٹ ویزے جنوری میں ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے سوچا کنفرم کروں ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی میرے پاس پروف ہو تو یہ آپ کو بتاؤں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کنفرم ہو گیا میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا بہت سے بھائیوں کے فیملی ویزٹ ویزے ایکسٹینڈ نہیں ہوتے وہ آن لائن طلب فارورڈ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ر ایجیکٹ ہو جاتا ہے یا پھر ریپلائی نہیں آتا اور وہ جوازات ویزٹ کرتے ہیں اور جوازات جانے کے بعد بعض اوقات ان کا کام ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہوتا اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس یہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو واپس بھی یہی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اچھی اپ ڈیٹ ہے کہ جن کے ویزٹ ویزے جنوری میں ایکسپائر ہو رہے تھے وہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گے وہ میرے بھائی پریشان نہ ہوں اور جو فیبرری میں ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں میں انشاءاللہ زوجل ابھی میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی امید ہے کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس بارے میں کنفرم اپ ڈیٹ آ جائے گی جب کنفرم اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو ضرور ضرور اگاہ کر دوں گا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پروف کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ویزٹ ویزا ایکسٹینڈ ہوا ہے میں نے اس کے جو تمام ڈاکومنٹ ہے میں نے خود آگے ریکویسٹ فارورڈ کی تھی تو و ویزا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ویزٹ ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتا دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے بہت سے بھائی گلتی کر جاتے ہیں جب میسیجز اینڈ ڈاکومنٹس میں جاتے ہیں تو وہ صحیح طرح فیل نہیں کرتے ایسے کچھ بھی لکھ کے وہ سب میٹ کر دیتے ہیں ریکویسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں تو ان کو جوازات سے ریپلائی نہیں آتا پھر ان کو جوازات ویزٹ کرنا ہ ہوتا ہے تو مکمل طریقہ کا آپ کو بتا دوں گا اور اس کے علاوہ بہت سے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا ای میل بھی کیا تھا کہ ہماری وائف پریگنٹ ہیں ان کا علاج چل رہا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے ان کا علاج چل رہا ہے تو ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا یا نہیں جن کو دو سال مکمل ہو گئے ہیں یا پھر جن کو ایک سال چھے ماہ ہو گئے ہیں اور یا پھر ایک سال نو ماہ ہو گئے ہیں ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا یا نہیں اور ان کی وائف کا علاج چل رہا ہے آج کی وڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا تو برائی مہربانی وڈیو کو پورا دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ موبائل سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لیپٹاپ ہے کمپیوٹر ہے تو اسی سے آپ فائل کنورٹ کریں گے پی ڈی ایف میں یا پھر آپ سب بھی آپ کو کرنا ہے آپ لیپٹاپ سے کریں گے یا پھر کمپیوٹر سے کریں گے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے موبائل سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں موبائل میں جب آپ اپشیر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس میں یہ اپشن نہیں آتا جب آپ کو ویزا ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے آن لائن طلب فارورڈ کرنی ہے جوازات میں تو وہ اپشن نہیں آتا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے پاس گوگل کروم ہے اس میں آپ کو جانا ہے رائٹ سائٹ پہ جو تین ڈاٹ ہوتے ہیں اس پہ اوکے کرنا ہے تو آپ کے پاس بہت سے اپشن آ جائیں گے اس میں ڈیسک ٹاپ سائٹ لکھاؤ گا اس پہ آپ نے اوکے کر دینا ہے جب آپ اس پہ اوکے کر دیں گے تو پھر آپ سرچ کریں اپشیر پہ اپشیر لاؤگ ان سرچ کریں آپ کے پاس اپشیر آ جائے گا اپشیر کو کھولیں اپشیر کو کھولنے کے بعد آپ نے جو آپ کے سامنے اپشن آئے گا می سرورسز کا اپشن آئے گا آپ نے می سرورسز اپشن میں چلے جانا ہے سیکنڈ میں آپ کے پاس آئے گا جنرل سروسز آپ نے جنرل سروسز پہ اوکے کر دینا ہے تھرڈ نمبر پہ آپ کو اوکے کرنا ہے میسیجز اینڈ ڈاکومنٹس میسیجز اینڈ ڈاکومنٹس پہ جب آپ اوکے کریں گے تو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا شوہر ہے آپ کی سکرین پہ آپ دیکھیں گے جو فرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فرام یعنی کہ آپ کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ کی طرف سے آپ آگے فارورڈ کر رہے ہیں طلب جوازات میں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے سیکنڈ پہ آپ نے ٹو جو آپ نے چوز کرنا ہے اس میں آپ نے جب آپ اوکے کریں گے تو آپ کے پاس بہت سے آپشن آ جائیں گے لیکن جس میں لکھا ہوگا المدیر العمر الجوازات آپ نے اس پہ اوکے کر دینا ہے سیکنڈ میں آپ نے جو آپ کے پاس اوکے آئے گا اس میں سروس نیم لکھا ہوگا اس میں آپ نے اوکے کرنا ہے مشاکل تاشیرات کیونکہ آپ کا ویزے کا مسئلہ ہے فیملی ویزے کا تو اس پہ آپ نے اوکے کرنا ہے مشاکل تاشیرات آگے آپ کے پاس سبجیکٹ آ جائے گا ایسا کچھ کھل جائے گا تو سبجیکٹ لکھاؤ گا سبجیکٹ پہ آپ نے یعنی کہ فیملی ویزے ویزے ایکسٹینڈ کرنا ہے تو آپ نے ایکسٹینڈ فیملی ویزے لکھ لینا ہے ایکسٹینڈ فیملی ویزے ویزے لکھنے کے بعد آگے میسیجز اینڈ ڈاکومنٹس جو مین آپ کا کام ہے وہ آپ نے کیسے لکھنا ہے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا جو انڈیا کے بھائی ہیں ان کا ٹریول کا بھی مسئلہ کلیر ہوا ہے لیکن پھر بھی ان کا ٹریول بین اگر وہ لکھتے ہیں سبمیٹ کرتے ہیں ایسے تو ان کا فیملی ویزٹ ویزا ایکسٹینڈ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے بھی آپ ٹریول بین کا آپ کے پاس آپشن ہے آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اس میں کنفرم نہیں ہے ایک بھائی کا فیملی ویزٹ ویزا اس میں ریجیکٹ بھی ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ریجیکٹ ہوئے اور ایکسٹینڈ نہیں ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایکسٹینڈ بھی ہوا ہے میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھا رہا ہوں کہ ایک ویزا جو یارہ ایک دو ہزار اکیس کو یعنی کہ آج سے کچھ دن بعد جو ایکسپائر ہو رہا تھا وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ ویزا ایکسٹینڈ ہوا ہے ابھی اس کی جو نئی ڈیٹا آ رہی ہے وہ یارہ ایک یارہ چار دو ہزار اکیس آ رہی ہے یعنی تین ماہ فیملی ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اس میں اگر آپ کے پاس ہاسپیٹل کا پیپر ہے آپ کی وائف کا علاج چل رہا ہے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے آپ علاج کرا رہے ہیں اور آپ کے پاس پیپر ہے ہاسپیٹل کا تو وہ بھی آپ نے اٹیچ کر دینا ہے لاسٹ میں جب اٹیچ کا آپشن آئے گا جو آپ کو فائل اٹیچ کرنی ہے جس میں سکرین شارٹ آبشر کا اور اس کے روا پاس بورٹ کی کاپی یا اکامہ کی کاپی اس میں آپ نے وہ ہاسپیٹل کا پیپر بھی اٹیچ کر دینا ہے میسیجز اینڈ ڈاکومنٹس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اگر آپ کا ٹریول کا مسئلہ ہے وہ آپ نے ٹریول کا مسئلہ لکھ دینا ہے لیکن صحیح طرح لکھنا ہے صحیح طرح فیل کرنا ہے اگر آپ عربیق میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یار گوگل میں جائیں اس میں انگلیش میں لکھیں ٹرانسلیٹ کر لیں اس کے بعد اس کو کاپی کر رہے ہیں اور یہاں پیسٹ کر دیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں کسی مندوب کے پاس یا کسی موگب کے پاس وہ ہی آپ کا کام کرے گا آپ خود بھی گھر میں بیٹھے سب کچھ کر سکتے ہیں انگلیش میں لکھیں آپ کا ٹریول کا مسئلہ ایسے ایسے آپ کا ٹریول کا مسئلہ ہے آپ کی وائف نہیں جا سکتی ہیں تو برائے مہربانی ویزا ایکسٹینڈ کر دیں جب ہم ویزا ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایرر آ رہا ہے جو ڈیوریشن کا میسیج آتا ہے جب آپ ویزا ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس کا سکرین چارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ کے پاس اٹیچمنٹ کومنٹس جو آپ نے فائل سبمیٹ کرنی ہے ایک سکرین چارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس پہ آپ کی وائف کی مکمل ڈیٹیل ہے اور ویزا کی لاسٹ ڈیٹ جو آ رہی ہے اس کا سکرین چارٹ آپ نے لے لینا ہے نمبر دو پاسپورٹ کی کاپی نمبر تین آپ کے اکامہ کی کاپی بھی ہونی چاہیے یہ تمام ڈاکومنٹ اور اس کے علاوہ اگر ہاسپیٹل کا کارڈ آپ کے پاس ہے پیپر ہے سوری آپ کے پاس پیپر ہے ہاسپیٹل کا میڈیکل سرٹیفکیٹ کیا آپ کی وائف کا علاج چل رہا ہے اس کو آپ سکین کریں جو آپ کو کنورٹ کرنا ہے پی ڈی ایف میں آپ موبائل سے بھی میرے بھائی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنے سکین کرنا ہے آپ کسی کے پاس جائیں گے کسی چھاپ میں اس کی تصویر لے لیں موبائل سے تصویر لینے کے بعد گوگل میں جائیں گوگل آپ کی فائل کنورٹ ہو جائے گی پی ڈی ایف میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں گے تو ہی آپ کا کام ہوگا ایک ایک کر کے یا پھر ایک ساتھ سب چوز کر لیں اس کو کنورٹ کر لیں پی ڈی ایف میں اور جو نیچے آپ آپ اپشن دیکھ رہے ہیں اٹیچ فائل یا سوری چوز فائل چوز فائل کرنا ہے اس میں آپ نے چوز کرنا ہے فائل کو فار اگزامپل سکرین چارٹ ہے یا پھر ہاسپی کنورٹل کا پیپر ہے اس کو آپ نے چوز کرنا ہے اور چوز کرنے کے بعد جب آپ اوکے کر دیں گے تو جو سامنے آپشن ہے اٹیچ کا اٹیچ پر بھی اوکے کر دینا ہے اور لاسٹ میں آپ کا جو پیپر آپ نے اپلوڈ کیا ہے وہ لیسٹ نیچے آپ کے پاس شو ہو جائے گا تو آپ نے صحیح طرح تمام ڈیٹیل فیل کرنی ہے تو آپ کا ویز ایک سٹینڈ ہو جائے گا اور ایک بات جب آپ سکرین چارٹ سبمٹ نہیں کریں گے اٹیچ نہیں کریں گے تو ایک اور مسئلہ آ رہا ہے کہ ان باکس میں جو آپ تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ان باکس لکھا ہوا ہے آپ ان باکس میں دیکھیں اگر آپ نے وہ سکرین چارٹ سبمٹ نہیں کیا اٹیچ نہیں کیا تو آپ کے پاس دوسرے دن یا پھر تیسرے دن اگر آپ کا ویز ایک سٹینڈ ہونا ہے تو آپ کو میسیج آ جائے گا کہ بھئی آپ رغم الحدود یعنی کہ بارڈر نمبر اور اس کے علاوہ ویز ایک سٹینڈ ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے چوز فائل پر اوکے کیا ہے اٹیچ کیا ہے اس فائل کو سکرین چارٹ کو آپ نے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کا دوسرے دن یا تیسرے دن ویز ایک سٹینڈ ہو جائے گا تو برائے مہربانی کوشش کریں کہ سکرین چارٹ بھی لے لیں اور رغم الحدود اور رغم ویزا اور رغم اگامہ آپ کا لازمی آپ نے اٹیچ کرنا ہے چوز کر لیں اور اس کو کنورٹ کر لیں پی ڈی ایف میں ون ایم بی اس کا سائز ہونا چاہیے ویزٹ ویز ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں جنوری میں جو ویز ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ ویزٹ ویز ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں جو پچیس جنوری کو ایکسپائر ہو رہے ہیں پندرہ کو بیس کو اٹھارہ کو کسی بھی ڈیٹ میں جنوری میں جو ویز ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں بھئی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت سے بھائی میرے ایسے بھی ہیں جو فیبری میں سوال کر رہے ہیں کبھی فیبری میں کتنے چانسز ہیں ویزٹ ویز ایکسٹ کروں گا اسی ہفتے میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ آ جائے گی لیکن کوئی اپ ڈیٹ میرے بھائی مجھے نہیں ملی تو میں آپ کو کنفرم نہیں بتا سکتا لیکن نیکسٹ ویک انشاءاللہ زوجل میرے پاس اپ ڈیٹ آ جائے گی کہ ویزے جو فیبرری میں ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ ایکسٹینڈ ہوں گے یا پھر نہیں جو ہی میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ آئے گی کوئی ایسا کیس آئے گا کہ بھئی جن کا ویزے ایکسپائر ہو رہا ہے فیبرری میں ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں تو کس بیس پہ ہوں گے میڈیکل پہ یا پھر ٹریول پہ تو ٹریول تو کھل گئی ہے فلائٹ چل رہی ہیں تو فلائٹ پہ جب آپ سب میٹ کریں گے فل کریں گے تو وہ ایکسٹینڈ ہو گا یا نہیں یہ بھی مسئلہ ہے تو فیبرری میں چانسز کم ہیں کنفرم نہیں ہے چانسز بہت کم ہیں اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہرسپٹل کا پیپر ہے ڈاکٹر کا آپ کی وائف کا علاج چل رہا ہے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو اس میں آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا علاج چل رہا ہے تو تو جو ہی میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ از وجل میں آپ کو اگاہ کر دوں گا ویزا ایکسٹینڈ ہوا ہے یارہ ایک دو ہزار اکیس کو ایکسپائر ہو رہا تھا ابھی اس کی ڈیٹ ہے یارہ چار دو ہزار اکیس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت بہت مبارک ہو جن کے ویزا ایکسپائر ہو رہے ہیں جنوری میں میرے بھائی وہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گے اللہ کرے میری دعا ہے کہ جو فیبرری میں ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ بھی ایکسٹینڈ ہو جائے اور جو مارچ میں ہو رہے ہیں یا اپریل میں سب ایکسٹینڈ ہو جائیں میری تو یہی دعا ہے لیکن رول کو فالو کرنا ہے جو سعودی گورنمنٹ کے رول ہیں کہ ابھی ٹریول بین ہتم ہو گیا ہے فلائٹ کھل گئی ہیں تو اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ویزا ایکسٹینڈ ہوں گے دوسرے ماہ میں یا تیسرے ماہ میں یا پھر نہیں تو اللہ سے دعا یہی ہے کہ بھئی سب ایکسٹینڈ ہو جائیں سب کی پریشانی ہتم ہو جائے اور جو یہاں رہنا چاہتے ہیں مزید تین ماہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید تین ماہ رکھ لے امید ہے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو بہنوں کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں انشاءاللہ ازوجل میں کل لائیو آؤں گا اور اس کے علاوہ جو مزید میرے بھائیوں نے سوال کیے ہیں اور اس کے علاوہ جو مزید اپ ڈیٹ ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے میں اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ کل اگاہ کر دوں گا اللہ حافظ